السلام علیکم آج میں جاری ہوں بند کیک پائنپل اپسائی ڈاؤن بند کیک بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے وہ بہت مزدار تھا اور دیکھنے میں تو کیا ہی بات ہے سب سے پہلے اس کے لیے میں نے ایک بند پین لیا ہے اس کو میں بٹر کے ساتھ میں پاس ملٹڈ بٹر میں اس کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے گریز کر دوں گی یہ اس طرح اسی ضروری ہے کہ آپ کا کیک جب بند جائے تو وہ آسانی سے سلائی ڈاؤٹ کر لے گا وہ چپکے گا نہیں کہیں بھی پین کے ساتھ اور وہ کہیں سے خراب نہیں ہوگا بلکل جیسا آپ بنائیں گے ویسے ہی بائے نکل جائے گا تو اچھی طرح سے سب جگہ پیس کی آپ نے یہ بٹر لگا دینا ہے تاکہ کہیں سے بھی ہمارا کیک چپکے نہ پکنے کے بعد آپ ہاتھ سے بھی کام کر سکتے ہیں سپری بھی اس کر سکتے ہیں میں برش سے کر رہی ہوں جو بھی آپ کو آسان لگے آپ اس طرح کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بعد میں چار کھانے کے چمچ بٹر جو ہے اپنے اس پین میں ڈال رہی ہوں یہ چار کھانے کے چمچ ہے ابھی دیکھیں جی وجہ چاہیے ہوگی چار کھانے کے چمچ براؤن شگر اب یہ جو براؤن شگر ہے اس کو آپ یہ جو بٹر ہم نے ڈالا ہے اس کے ساتھ شامل کر دیں گے ضروری نہیں اس کا کوئی نیٹ ہونا ضروری نہیں خود ہی پکٹ ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں دوسری چمچ آگئی دوسری چمچ آگئی تین اور یہ چار براؤن شگر کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس کے اندر اور اس کے کلر بھی بہت خفصیل سائے گا پلک یہ دونے شگر ڈالی جس کو آپ تھوڑا سا بس سے سیٹ کر دیں ہلکا سا اس کا کوئی خاص ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھی جیسے مکس کریں بس ہلکا سا اس کو پھلا دیں تاکہ سب طرف پہ یہ ہو اس سے کےکہ خوبصوص سے ڈال گئے گا دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کے اندر پائنپل ڈالیں گے میں لے پاس یہ پائنپل ہیں جن کو میں نے ایک رنگ کو دو حصے میں کٹ دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس پہ سجائیں گے اس طرح سے یہ جگہ بنیے گروو سے ہیں ہر گروو میں ہم ایک پائنپل رکھتے ہیں یہ بہت خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم اس میں پائنپل کو کہ جو دنگ زمنے ہاف میں کٹے ہوئے ہیں وہ ہم اس کو کھڑے کرتے جائیں گے اس طرح سے اور ساتھ میں یہ چیریز ہیں میرے پاس ہر پائنپل کے درمیان میں ہم ایک ایک چیری ڈالتے جائیں گے جب یہ پک چاہ گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے درمیان میں ایک چیری ہوگی وہ چیری رکھنے سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کافی سٹیبل ہو جاتا ہے پائنپل گرتا نہیں ہے اس طرح سے تو اس طرح سے میں سارا کر دیتی ہوں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہمارا بند کے ایک پین جو وہ تیار ہو چکا ہے اس کو ہم سائیڈ پر لگ دیں گے اور جو اس کا اندر کا باقی جو مکسر بنانا ہے وہ ہم بنانے لیں گے یہاں میں نے ایک مکسنگ بول لیا ہے اس کے اندر میں 3 4 کپ ملٹیڈ بٹر لیا ہے مکھن پگلاو یا اگر پگلاو نہیں تو روم ٹپرچر پہ ہونا ضروری ہے اور اس کے اندر میں ڈالیوں 3 4 کپ چینی کا اس کو ہم بیٹ کریں گے تاکہ اچھا سا کریمی ہو جائے دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو بروک لیا ہے اب اس میں ہم تین اندے شامل کریں گے لیکن ایک ہی کر کے مندہ ڈالیں گے کچھے تین اندے نہیں ڈالیں اب اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے یہ دیکھیں تھی میں نے ایک اندہ یہاں پہ پھینٹ لیا ہے اس کے بعد ہمیں میدہ چاہیے ہوگا میدہ ڈیڑھ کپ میرے پاس میدہ ہے میرے ایک کپ دھائی سو میلیٹر کا ہے میدہ ہم نے سارا کٹھا ہی نہیں ڈال دینا اس کو ہم نے تین حصہ میں ڈالنا ہے تین انڈوں کے ساتھ میدہ کو ہم نے چھاننا ضروری ہے تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی نہ ہو اور ہمارا کیک بہت مزیدار سا فلافی سے بن جائے اب اس کو ہم دوبارہ سے پھینٹیں گے کو اپنے سے اپنے سے پھینٹ 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 دوں اس کا پھینٹ اس کو پھینٹ پھینٹ ہے تو اپنے سے پھینٹ پھینٹیں گے کیوں کی طرف دوسرا ہمیں بھی گھٹا ہے پینپیپل کے دلائیں پینپل کے دلائیں پینپیپل جوس جو ہم نے اکنس کھولا تھا یہ جو سکتا ہے پینپل کے ساتھ پینپل کے ساتھ اچھا سائے گا اسے دوبارے سے بیٹھیں آخری انڈا ڈال رہے ہیں اور ہم اس کو پھینٹ لیں اچھا ایسے یہ کنا بہت ضروری ہے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کا کیک کتنا سوفٹ اور خلافی سے بنے گا جب آپ اس طرح سے تین حصوں میں اس کو پھینٹ کے پکائیں گے جو ہم نے دیڑ کا میدہ لیا تھا اس کا باقی کا جو حصہ بچک ہے وہ سارا ہم اس میں ڈال لیں گے اور ہم اس کو چھان لیں گے اور پھر دوبارے سے اس کو بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی ہم میدہ کو چھان لیا ہے یہ ہمارا آخری بیچ ہے اس کے بعد ہمارا سارا میدہ اس میں ڈال کے بگن پاورڈ ڈالوں گی بگن پاورڈ بگن پاورڈ اور ساتھ ہمیں ڈالوں گی دیڑ چھانぱ اڈالوں گی بگنیلا لے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کہ اس کے اندر میں نے یہ سب چیزیں ڈال دیا اب ہم اس کو بیٹ کر رہی تاکہ ساری جو چیزیں ڈالی ہیں وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اس کے سائر سے جو میدہ چپک جاتا ہے اس کو پلیز آپ ساتھ ساتھ اتارتے رہیں تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو اور کوئی بھی جو میدہ ہے کہیں سے بھی وہ خوشک نہ رہے سارا ہم نے اس کو اس طرح سے بیٹ میں شامل کر دینا اور بیٹ کرنا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کہ یہاں پر میں ایک چائے کا چمچ پائنپل جوس جو ہم نے ٹنڈ بلائی ہے وہ دوبارہ میں ڈال لے اس میں ایک اور دکھتا ہے اس میں تھوڑا موششکہ میں تو ٹوٹل میں اس کے اندر میں چھے کھانے کے چمچ یہ جوس استعمال کی ہیں اور کوئی دودھ میں اس میں استعمال نہیں کیا یہ چھے کھانے کے چمچ پائنپل جوس ہیں موسیقے موسیقی ہمارا بیٹھو گیا سب کچھ اچھی طرح سے جتنا میں اسے سکرائب ہوتا ہوئے میں اس کو یہ وائپ کر دوں گی اور اس کے اندل اب میں ایک کھانے کا چمچ یہ استعمال کری ہوں میرے پاس یہ مکس پی ہے یہ بڑا اچھا لگتا ہے اس کے اندر پینیپل اور اورنج بھی ہے اس کے ساتھ اچھا زائے سکائے گا تو میں تقریبا ایک کھانے کا چمچ اس میں ڈال گئی ہوں یہ اوپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اب اس کو ہم اس کے اندر بس فول کر لیں گے اس کے اندر برس اچھے لگیں گے ہماری یہ بیٹر تیار ہو گئے اب ہم اس کو ہنڈر ان ایٹی ڈگری سیلسیس پر پری ہیٹڈ ایڈ میں تقریباً 30 منٹ تک پکائیں گے ہر ایک کا اوون ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو آپ اپنے اوون کے حساب سے دیکھیں گے کب آپ کا کیک تیار ہو جاتا ہے جب آپ دیکھیں کہ کیک اچھے سے گولن براؤنڈ ہو گئے اس کے اندر ٹوپک انسٹ کریں ساتھ کوئی کیک نہیں آ رہا تو اس کے مطبع آپ کا کیک تیار ہو گئے اب اس کا ہم اپنا جتے ہم نے تیار کر رکھا تھا بند کیک کا پین اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے دیکھیں جب آپ اپنا بیٹر جو ہے اپنے پین میں ٹرانسفر کر دیں اور پھر ہم اس کو اوون میں ڈال لیں گے ہمارا اوون پری ہیٹ ہو چکا ہوا ہے ہنڈرڈ ان ایٹھ ڈگری سیلسیس پر ہم اس کو بیک کریں گے اور پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا کیک تیار ہو چکا ہے اب یہ تھنڈا ہو گیا ہے مجھے چالیس منٹ لگیں اس کی کو بیک کرنے میں ایک سو اسیلسیس پر ہر ایک اوون ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے اپنے اوون کے ساب سے دیکھ رہنا آپ کو کتنا ٹران رکھتا ہے تو اس کو میں آپ کو کار کر دکھاتی ہوں دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہا ہے ایک سائز میں کٹوں گی آپ کے لیے دکھانے کے لیے کہ یہ اندر سے کیسا لگ رہا ہے یہ دیکھیں جی ہمارا کیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ نے چیریزز را رہی ہوں گی اگر آپ کو اس کو توڑ کر دکھا ہوں یہ دیکھیں اندر تک سارا بیک ہوا ہے بہت ہی اچھے سے تو ضرور بنائیں مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا بہت مزے کا کیک بنتا ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئٹم دبائیں اگلی ریسپی تک کیلئے اللہ حافظ